دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کان ایک گانہ آپ لوگوں نے خوب سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا تو آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے سرچ کر کے نکال لیجئے گا گانے کے شبد ہیں چپ چپ بیٹھے ہو ضرور کوئی بات ہے ویسے بعد میں جب یہ گانہ ریلیز ہوا تو اس پر کچھ ایڈوٹیزمنٹ بھی خوب بنے بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن آج کے حالات میں یہ گانہ لاغو ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی پر بجے پی پر بھاج پاپ پر کیونکہ کل جیپور میں مہنگائی کے خلاف مہا ریلی کر کے راہل گانڈی نے جو ہندو توا پر چوٹ کی ہے اور ساپ کہا کہ ہم ہندو ہیں اور گانڈی ہندو تھے ان کی ارتیہ کرنے والا ناتورام گوڑ سے ہندو توا دی تھا جو لوگا ستہ میں بیٹھے ہیں وہ ناتورام گوڑ سے کے ماننے والے ہیں اور ہندو توا دی ہیں اتنا بڑا حملہ کرنے کے بعد بھی راہل گانڈی کے خلاف کسی بھاج پائی نے زیادہ زمان تراشی نہیں کی تو یہی سے سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ چپ چپ بیٹھے ہو ضرور کوئی بات ہے کیوں اتنی خاموشی ہے سیدھے اتنا بڑا ٹارگیٹ راہل گانڈی نے کیا پہلے ریلی میں بولے اور بعد میں انہوں نے ٹویٹ بھی کیا لیکن پھر بھی کوئی بڑا نیتا ان کے خلاف بولتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہے حالانکہ پورے معاملے کو لے کر امیڈی اور اس کے دلال چاٹوکار دنگائی پترکاروں نے اپنے ڈیبیٹ شو ضرور سجائے لیکن ڈیبیٹ شو میں بھی کوئی بڑا پروقتہ جو بھارتیا صاف تھا یقین نہیں آ رہا ہے تو کچھ تصویریں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دیکھ لیجئے تو تصویریں دیکھنا شروع کر دیجئے سب سے تیز چینل ہونے کا دعویٰ کرنے والے آج سکا یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کو ہوسٹ کر رہے ہیں سہید انساری یہ اسٹپنی کی طرح بن کے رہ گئے ہیں آج سک پہ اس کے علاوہ ان کی کوئی وقت نہیں رہی ہے سنڈے کا دن ہے جب اسٹار اینکر موجود نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت اسٹپنی کے طور پر سہید انساری کو کہہ دیا رہا تھا چل بھئی ایک آدھا ڈیبیٹ تو کر لے تو انہوں نے کل اس مدی پر ڈیبیٹ کیا ان کی زبانیں سن لیجئے کہ کون پروکتہ کس کی طرف سے موجود ہے گورو بھاٹیا ظاہر ہے رازستان میں راحل گادی یو پی کو سندیش دینا چاہتے ہیں وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب سے سچے ہندو وہی ہیں جبکہ بیجے پی والے ہندو توادی ہیں لیکن بیجے پی بھی کہاں پیچھے رہنے والی ہے وہ بھی کئی دنوں سے گنہ اور جنہ کا سرطان لگا رہی ہے یو پی کے اٹا میں بیجے پی ادھاکٹ نے بودھ ادھاک سمیلن میں ایک بار پھر جنہ کے ذریعے راج کی سیاست کے تاپان پو بڑھا دیا ہماری ساتھ اس میں بیجے پی کانگریس کے دو نیتا پروکتہ اور دو ورشت پترکار موجود ہیں گویرہ بھاڑیا جی راگینی نائک جی ویجے ترویدی جی آلوک جوشی جی آپ چاروں کو نمسکار آپ چاروں کا سواگت سون لیا آپ نے یہ پورے مدے کو اٹھا بھی رہے ہیں اور پروکتہ کے بارے میں بتا بھی رہے ہیں پروکتہ گورب بھاٹیاب اس کے علاوہ جی نیوز اپنے آپ کو دیش بک چینل ہونے کا ہر بک دم بھرنے والا جی نیوز چینل جس کے سودیر چودری کو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں رہا کہ وہ کچھ پونڈ کول دکھا دے کہ مجھے پاکستان سے گالیاں دے رہے ہیں مجھے مسلمان گالیاں دے رہے ہیں اسی کے دم پہ جیسے نریندر بودی ہیں نا ان کی راجیتی چل رہی ہے دیکھو وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے میں نے نوٹ بندی کر دی ہے پردھان منتری ہو نوٹن کی کر رہے ہیں فلم چل رہی ہے کیا سیدھا بتاؤں نا کہ کون آپ کو مار ڈالگا اٹھا کے لوگوں کو جیل میں ڈالو پردھان منتری خود منچ سے کھڑے ہو کے ایسی بھاشا بولے بولو مجھے مار ڈالے کون ہیں وہ لوگ خیار چھوڑیے پیڑیت بنی ہے جیسے آپ نے دیکھا اکشے کمار کو جب وہ سٹار بن گیا اس نے بتایا کہ میں تو ہوتل میں پلیٹے دھوتا تھا جی جب ہم بھی بڑے ستارے بن جائیں گے بہت سارا چینل جیسے آپ نے دیکھا گا اس کو رجل شرما کو ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا میں پڑوسیاں ٹی وی دیکھنے جاتا تھا اور اپنے پاپا سے کہتا تھا کیا میں کبھی اس میں آ سکتا ہوں اور آج جب میں یہاں آیا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ میری لیے سپنا ہے ملک نوٹن کی اور اسے لیے تال ٹھوک کے ہمارا سوال یہ کیا ہندو ورسز ہندوتو پر یہ لڑائی ہوگی یا پھر ہندو اور ہندوتو پر راحل گاندھی کنفیوز تیرا ہندوتو ورسز میرا ہندو پر ووٹ ڈالے جائیں گے کیا اور کیا ایک بار پھر سے گاندھی ورسز گوٹ سے کے بھرو سے راحل گاندھی خود کو ریلانچ کرنا چاہتے ہیں ساتھ ہی آج انہوں نے ستیا گرہ ورسز ستا گرہ کو لے کر بھی ایک بحث چھوڑ بحث چھیڑی ہے انہوں نے تو کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی کا پکش رکھنے کے لیے راجیف جیٹلی ہیں جی نیوز پہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے اور وہ بھی ہندوتو کے مدیبار اور بھاجپا کی طرف سے کوئی دھواں دار پر بکتہ موجود نہیں ہے اب آپ کے سامنے ایک 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 زمپل اور رکھنا چاہتے ہیں نیوز ٹونٹی فور راست کی بات پانچ بجے ہوتی ہے جس کو مانو گکتہ کرتے ہیں لیکن مانو گکتہ ماں موجود نہیں تھے ان کی جگہ ایک مہیلہ اینکر اس کو ہوسٹ کر رہی ہیں وہاں بھی بھاجپا نے کس پروکتہ کو بھیجا ہے دیکھ لیجئے اور بات ہندوتو پر آئی تو بی جے پی نے بھی نشانت ساتھا راحل گاندی کے ہندوتو والی وادی بیان پر بی جے پی نے کیا پلٹ بار کیا ہے یہ ہم آپ کو سنواتے ہیں دیکھیں ٹویٹ کیا ہے آمیت مالویہ نے بی جو پی نے تا کیا کانگریس نئی مسلم لیگ ہے کسٹی کرن کی گھٹی اپیو گیتہ کو محسوس کر رہی ہے یہ سوال اٹھایا آمیت مالویہ نے آخر ان شبدوں کا استعمال کیوں کرنا پڑ رہا ہے میرے ساتھ خاص مہمانوں کا پینل اس وقت جڑ چکا ہے پریچے کروا دوں آپ سے میرے ساتھ تھا اس وقت سنجو ورما بی جو پی سے ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے مکیش شرما ان تمام ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صاحب اتنا بڑا معاملہ تھا اور بی جے پی کا کوئی بھی دھواں دھاڑ پربکتہ کیوں سامنے نہیں ہے سدھان ستربیدی کہاں گیا ہے سمبیت پاترک کہاں گیا ہے یا اس کے علاوہ جو چار چار پھوٹ کود کود کے ایک ایک منٹ میں بات کرتے ہیں وہ تمام پربکتہ کہاں گیا ہے لگتا ہے ان کو بھی ایجنڈا باجپا کی طرف سے نہیں مل پایا کہ کس مدے پر ڈیبیٹ کرنے ہیں یا کیا جا کے بولنا ہے اس لیے وہ سامنے نہیں آ پایا ہے لیکن جن چیزوں کو میڈیا نے مدہ بنایا ہے جن کے بیان دکھا ہیں وہ کچھ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جیسے میڈیا بتا رہا ہے کہ گجے اندری سنگھ شکاوت جو جلد شکتی منتری ہے پردیس ادیقس بھی رہ چکے راجستان کے اور بی جے پی میں اندر جو واسندرہ راجے سے ان کا چھتیس کا اگڑا ہے وہ کسی سے دبا چھپا نہیں ہے ان کی طرف سے خبر چلائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ سرکاری مشینی کا دروپیو کر کے بھیڑ جھوٹائی گئی ہے یہ رہول گاندی کے بیان پر بولو نا اس کے علاوہ ستیس پونیاں جو برطمان سمیہ میں پردیس ادیقس سے بھاج پا کہ ان کے حوالے سے بھی جو ہے خبر دکھائی جا رہی ہے بتائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے حوالے سے بھی خبر چلائی جا رہی ہے کہ ان کی جو امارہ لی ہے یہ فسی ثابت ہوئی ہے اس سے کچھ نکلا نہیں ہے اس کے علاوہ کیشہ پرساد موریہ کا ایک بیان دکھائے جا رہا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ دو ہزار چودہ میں اگر کمن نہ کھلتا تو آج رہول گاندی اپنے آپ کو ہندو نہیں بتاتے لیکن بھگوہ چہرہ اور ہندو کا بڑا چہرہ عادتی ناتی ہوگی بھی اس معاملے پر خاموش ہیں سوال یہی ہے کہ چپ چپ بیٹھے ہو ضرور کوئی بات ہے آخر کیوں اس پورے معاملے پر اس طریقے سے خاموشی ہے کیونکہ رہول گاندی نے پہلے منچ سے بولا اور یہ میں آپ کے سامنے ان کا ٹویٹر رکھ رہا ہوں اس کے بعد انہوں نے باقاعد آئے کلپ ٹویٹ کیا ٹویٹ کرنے کے بعد کہا کہ ہندو توادی اب انہیں نشانہ بنانا نہیں چھوڑیں گے وہ ڈرنے والے نہیں ہیں یعنی کہ وہ پہلے منچ سے بول رہے ہیں پھر ٹویٹر سے بول رہے ہیں کہ آؤ بھائی میرے قلاب بولو مقابلہ کرو میرا لیکن کوئی مقابلہ کرنے نہیں آ رہا ہے تو کیوں اتنی خاموشی یہ آپ لوگ سوچے گا بیسے لگتا ہے راحول گاندی کو سب سے قرارہ جواب اگر کل کسی نے دیا تو وہ دیا اسدودین اویسی نے اسدودین اویسی نے ٹویٹ کر کے کہا گاندی کے ہتیارے کی وچاردھارہ آج یہاں تک نہیں پہنچی ہوتی اور گاندی کی وچارہ ڈاؤن پہ نہیں چلی گئی ہوتی خیر چھوڑی اس پہ کبھی اور بات کریں گے پر اسدودین اویسی نے ٹویٹ کیا کہ ہندو توا کو آپ ہی نے بڑھایا اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندو کی سرکار بننی چاہیے ہندو کا راج ہونا چاہیے اور بھارت صرف ہندو کا ہے یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں بھارت سب کا ہے ان کا بھی ہے جو دوسرے دھرم کے لوگ یہاں رہتے ہیں ان کا بھی ہے جو کسی دھرم کو مانتے ہی نہیں ہیں بھئی ناستک بھی تو ہوتے ہیں سباج میں تو یہ قرارہ جواب جو ہے اسدودین اویسی نے راہول گاندی کو دیا اس کے علاوہ ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کاشی میں آج وشونات دھام کا جو ہے ادھگاٹن کیا جا رہا ہے پردھان منتری انڈریندر بودی کے ذریعے تمام منتری کو بلایا جا رہا ہے سادو سنتوں کو بلایا جا رہا حدیتینات مگی یہاں پہ موجود ہیں ایسے میں جان بوجھ کے انہوں نے ریاکشن نہیں دیا کہ پتہ شلہ ریاکشن دے دیا اور راہول کی خبر جو ہے ٹوپ پہ چلنے لگی اور وہ ہی مدہ بن گئی اور جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کر پائے اس لیے شاید ساجش کے تحت یا سوچیں سمجھے طریقے سے راہول کی بات کو در کنار کر دیا گیا یہ بھی ہو سکتا ہے جو بھی ہو آپ لوگوں کے بھی ذہن میں جو رہا ہے ضرور دیجئے گا خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا اولد سے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا خاضی فلال ابھی مجھے دیں جازت